مختلف اداروں سے میں شاید نام نہ بھی لے پاؤں مقت کی قلت ہے میں چاہتی ہوں کہ جلدی جو ہے وہ ہم سٹیج دیں ہمارے جو چیپ گیسٹ ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو میں ہائل نہیں ہونا چاہتی ہوں اسی لئے میں بہت جلدی کوشش کر رہی ہوں اپنی آنرابل پارلیمنٹیڈینز کا شکریہ دا کروں گی آنرابل کیابنٹ میمبرز کا شکریہ دا کروں گی اور جو کئی لکھنے پڑھنے والے لوگ پنڈال میں آئے ہیں میں ان تمام ساتھیوں کا شک ریاضہ کرتی ہوں بشمول میڈیا کے دوستوں کا میں سمجھتی ہوں کہ اس دور میں جہاں سیکیورٹی ایک بار پھر ہمارے لئے بہت بڑا کنسرن بنا ہے میں شاباش پیش کرتی ہوں تمام لوگوں کو جو اس ریزولف کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ہم نے اس دہشتگردی کو ناکام بنانا ہے ہم نے اس دہشتگردی کا جو سر ایک بار پھر اکھ رہا ہے ہم نے اسے نیست و نابود کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو پولٹیکل پارٹی نشانے پر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ دہشتگرد اس ملک کے اندر جو ایک آزاد سوچ ہے اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور اس آزاد سوچ کا پرچار اگر کوئی دیدہ دلیری سے کرتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے میں اس پروگرام کے بارے میں کیا کہوں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو دوہزار آٹھ سے شروع ہوا اور آج تک قائم و دائم ہے اس کا نام ایک ایسی شخصیت کے نام پر ہے جس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا اگر بے نظیر ہمارے لیے سڑکوں پر آتی ہے جمہوریت کے حصول کے لیے تو ٹھیک ہے اگر وہی بے نظیر اپنے بچوں کو چھوڑ کر ملک واپس آتی ہے ڈکٹیٹر کا سامنا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے اگر وہی بے نظیر بھٹو اگر ان ظالموں کے ہاتھوں شہید ہوتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بے نظیر بھٹو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام ہو تو وہ کھٹکتا ہے میں آج بابانگے دور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نام نہ صرف ایک ایسی بہادر خاتون کا نام ہے بلکہ یہ ہر اس بہن بیٹی کے لیے مثال ہے جو خود کو بے نظیر سمجھتی ہیں کیونکہ ہم عورتیں ہماری مثال کوئی نہیں ہے ہم اپنے آپ ایک مثال ہیں اور ہم بے نظیر ہیں لہٰذا میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کمیٹمنٹ کے ساتھ دو ہزار آٹھ میں شروع کیا گیا اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھے گا یہ ہر سیاست سے اوپر ہے یہ ہر تفریق سے اوپر ہے اگر کبھی کسی نے اس سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کی سب سے بڑی بھول ہوئی کیونکہ اس ملک کے اندر جو غریب ترین عوام ہیں جو غریب ترین گھرانے ہیں یہ پروگرام ان کی دعاوں سے چل رہا ہے تو اگر کبھی کسی نے اس سے کوئی کھلوار کیا تو اس کا اپنا انجام برا ہوگا آپ کو یاد ہے کہ کچھ برس پہلے اس پروگرام سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکالے گئے شہید بینظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے کاوش ہے